بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمنی، عادل شاہی اور قطب شاہی صلی اللہ علیہ وسلم تشیعہ وزن امامل کی عزائے حسینی اور ورائے پہلنہ کا شورہ کا جگہ شیر و عبر میں بادشاہ کوپی طاق تھے ان کے ساتھ ساتھ دربار سے بابستہ شورہ بھی منعقب السلام کے ارشاد کو بوجھ کرتے ہر دور کے شاعروں نے ہر دور کے شاعروں نے اردو شاعری میں اردو شاعری میں سرکار دو عالم کے ناق حضرت علی علیہ السلام کی منقبت حضرت علیہ السلام کی مضبوط بواہد پہلے ہر دور کے شاعر میں محمد و عالم محمد کی شاہر میں دلہائی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مولا علی کی منقبت کے حوالے سے صرف میر غالب اور بیضم شاہ مالسی کے تین تینہ شاہد ملعظم فکمائیں میر کہتے ہیں کہ میں علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا اور جو متقد نہیں ہے علی کے کمال کا ہر بار اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا یہ بھی میر ہے اور حمدِ بادِ تُن کو ایسی کہ بادِ برگ مشتِ غبارِ میر نجق پہنچے یا علی اسی روایت میں غالب نے کہا کہ مشکی لباسِ کعبہ علی کے قدم سے جانا ناکے زمین ہے ناکے ناکے غزار پار یا غالب نبیمِ دوست سے آتی ہے کوئی دوست مشکی حکوم بندگی ہے کوئی طرح بھی کس سے ہو سکتی ہے مددہ ہی ممتدہ کس سے ہو سکتی ہے آرائشِ مددہ سے بھی بیدم کہتے ہیں کہ دستِ الٰہ کیوں نہ ہو شیرِ قرآن علی مقصودِ حلطان ہے شہِ لا خطان علی جس طرح ایک ذاتِ محمد ہے بے مثال بیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی اور بیدم یہی ببانچ ہیں ورسولِ قائنات خیر و نساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی اردو کے امتدائی شہرات سے لے کر آج تک قائل سبھی اپنے قلم توابِ نوہم کے مدد سے نم کی ہوئی تاریخِ اسلام اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی شاعریہ کو لکھا رہا گیا تاریخی طور پر کربلا کو حق و باطل کی عظیم مارکے کی طور پر دیکھا گیا واقعہ کربلا کے محرکات ماضی سے جوئے ہوئے تھے اور شہرِ قنا مولا علی کی تلوار سے مٹنے والے باطل کی باقیات میں واقعہ کربلا اور رسلِ رسول کو مٹانے کا ناپاک اور ناپاہ مصد کیا کربلا حق و باطل کا ایک مارکہ ہے اور ہمیشہ حق ہمیشہ حسین اور ان کے آباب کے ساتھ رہا گئے اردو شہرائے قرآن کی اکثریت اہل تشعیع یا عقیدتِ امام و خانوانہ امام سے سرشارت ہے حق و باطل کے حوالے سے شہرائے اردو نے انتہائی تحصیر اور پرکت کی حامل اشارت تحقیق کی شاعروں نے حق و باطل کا انتیاز کر کے تک کو اہلِ حق کا ملتک کرانا اکبال نے کہا کہ حقیقتِ اعبدی ہے مقامِ شمیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفیوشن یا ہمارے صاحبِ صدارتِ اتخار آرکھ صاحب نے کہا کہ وہی بیاس ہے وہی دشت ہے وہی بھرانہ ہے وہی بیاس ہے وہی دشت ہے وہی بھرانہ ہے مشکیزے سے تیر کا عشتہ بہت برانہ ہے عز و فنکر کو فقر و بقاقی سے مستفیز قرار لیا رہا ہے اسلامی تعلیمات میں فقر و فاقساری کا حکم لیا رہا ہے بلا شوہ محمد و عالم حمد کی حیاتِ طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی احقامِ الٰہی کی بازداری فقر اور ساتھ بھی نے بسر کیا ہے شوارائے اردو نے بھی فقر و فاقساری کو منصف انسانی کے لئے لازمی قرار لیا ہے اردو کے شوارانِ فقر و دبیجی کی تعلیم کو عطائے آلِ نبی اور آلِ عدی قرار لیا صاحبِ شام قرم خلیق کو فقیرِ درِ گھتراب کہتے ہیں اور لندے بھی ہیں انیس نے کیا تو کہا تھا انیس عمر بسر کر دو خاقساری میں انیس عمر بسر کر دو خاقساری میں کہے نہ کوئی غلامِ عبود اولاد نہیں قرم خلیق صاحب کو میں گزشتہ کام از کم دو بھائیوں سے جانتا ہوں آپ وضل نظمگی پورٹو اور پنجابی دونوں زبانوں میں خوب کرتے ہیں لیکن پچھلے دس پندرہ برس سے انہوں نے ساری توجہ و حمد نافت سلام و حمدت و حرسیہ و قوابت مرگوزتی ہیں شاعری ان کے گھر کی فضا سے خوب آفت ہیں کہ والد کی شاعر اور دوسرے عزیز اور اشتدار ہیں کم از کم نصف دردن شورا تو آپ بھی ان کے گھرانے کا پہلیں نزاجت قرم خلیق کے ایک بہر محظم شخصیت کے عامل ہے آپ میشہ مسکراتے ہوئے کلتے ہیں اور سب سے ایک بار کا خوبصورت ازال کرتے ہیں یہ وہ قرم خلیق اس میں مام سامان ہیں مشاعر اور خاص طور پر مذہبی مجالس کے کلام پڑھتے ہوئے ان کا جوش و جذبہ دیدنی ہوتا ہے پہلے ان کا ناکیا مجموع والد وزیرت کے نام سے شاعر ہوا اور یہ کتاب ان کے سلام و مناکت پر مجھتے ہیں حیدریوں قلندروں مسلم کے نام سے شاعر ہوئے ہیں وہ شہباز قلندر کی شخصیت اور مجزمانہ کا پسندی سے عشق کرتے ہیں خورم خلیق نے اگر وہ وزنیوں کی شان میں قصیدہ بھی کی ہے ایسی شاعری کی تحسین ہونی چاہیے جب اسی کی جائے اور وجہ تقلیق کائنات وزنیوں کی شان میں حدیعہ پیش کیا ہے شاعری کے فکری اور فنی فلسکوں سے قطع نظر اس کتاب میں بھی جو شاعری ہے اس کی تحسین دنگی ہے عشق اور نسبت کے ربمندوں کا کام نہیں بھی بلکہ یہ دیمانوں کا دشت ہے جس میں فاق بڑھانے کا عورت ہے کتاب کے نام پہ انتخابین کی قلندرانہ اور عشق کا اقلاز ہے کتاب کے حوالے سے آج کی صاحبہ مسلم دھستیوں یعنی افتخار شہر جناب افتخار آرکھ پر فلسکی اور حقیم دوران جناب علامہ سیہ شبیل حسن عزوی نے انتہائی متبر اور علمی آداز سے لکھا ہے اگر ان پر بھی ناسات زیادت کے لفظوں کی شبیعہ بڑھ دیتے ہیں میں دوروں قریب پر دل کی گہلے ہیوں سے اس کتاب کے انتہائی پر مبارک دار پیش ٹکٹا ہوں اکثر کلام ہوئے ہیں جو ہم نے مختلف مشاعروں اور امام بارگاہوں میں حاضری کے دوران سن رکھا رہا ہے سنے ہوئے کلام کو پڑھنے پہ راکی موجود ہے کتاب میں اپنے اظہاری اقباد انہوں نے حمدونات سے آغاز کر رہے ہیں مناقب کا غالب حصہ مولیہ کائنات کی شان میں ہے کلام میں خوبصورت تنمیحات شخصیات وفاداران محمد والے محمد سے عقید فیضہار جا بجا موجود ہیں مولانی کی بہادری، وفاداری، علم برداری، عبادت، مقام، علایت اور مرخزیت ان کا موضوع اخلاص ہیں کلام میں اثر مقامات پر وہ خالصتنا روایتی شیعی فکر کے حوالے سے نمائے نظر آتے ہیں ملاقب میں بجلس کا حملہ بلہ اور ملان جان کا حملہ بھی حضر آتا ہے مختلف شخصیات کے جشن ولادت کو بھی موضوع بنایا گیا اور ودیر جیسے واقعات پر وہ کھٹ کر رکھا دیتا ہے ان کی شاعری میں روایت سکن خون کی طرح رمان رمان حسوس ہوتی ہیں دیرہ کی رات صاحب کو نظر آئے چاند تو افلاق پر رجب کا، حرم میں عرب کا چاند پھیلی ہے ملکمت میں وہ عدب کی چاند بھی روشن ہوا ہے ذکرِ عدی سے عدب کا چاند ان کی شاعری میں جاگر ہے ایسے اشاعر یا نظریں لکھتی ہیں جو ہمیں کسی واقعی شخصیت کی یاد در آئے ہیں خوبصورت اشبیات و قلبیات سے وہ ہمیں تاریخ کے یادگر منظر کی چلگنے کی پتے ہیں مامور ہے سب بیٹے، حفاظت کے نبی کی ہر بیٹا ہی عمران ہے عمران کے دھر رب اکبر کی دیئے جاتے تھے تصویر، سور اور علی جھوٹے خداوں کو گراتے جاتے پڑھ لیتے اتنی دیر میں قرآن بھو تراب جب تک پہنچتا دوسرا پاؤں رکھا ان کی شاعری میں جا بجا ایسے اشار یا نظریں ملتی ہیں جو ہمیں کسی واقعی شخصیت کی یاد دی اس طوال اس میں نے آپ کو دو دن اشار کی بسان دی انہیں نارہ ہیدری سے عشق ہے ان کا ایمان ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ اور مصیبت میں اسی نارے کی بدولت سے پوئی حاصل کرتے وہ مستانہ مارک ایدے کی روشنی میں نارہ ہیدری ہر مقام پر بلندتا تھا بنات سے پہلے جو خرم یا علی ہم نے کہا شہر میں داکر ہمیشہ شہر کے دیسے ہوئے ہیں مشکلوں کے قدم اکھڑتے ہیں نارہ ہیدری لگانے سے ان کے کلام میں محمد و علی محمد کے وفادار بلندی ان کے ممتوب بنتے ہیں حضرت سلمان، ابو زب، نیسم، بلال، عویس، گمبر، بہلور مختار بغیرہ کی شخصیات میں انہوں نے زبردست خراج پسکتے ہیں سیدہ تلنساء العالمین حضرت خاطمہ زیرہ السلام علیہؑ کی بارگاہ میں مناقب کے دو اشارہ مناحظہ فرمائے کہ خلا کے پاس رشتوں میں فضیلت فاطمہ کی گئے جسار پنجتن میں ملکزیت فاطمہ کی گئے کہا میراز میں ربن محمد کیا عطا کر دوں تو آقا نے کہا مولا ضرورت پا کتاب میں موجود دوہسہ کلام امان کسی خاص موقع کی مناسبت سے لکھا گیا ہے ان کا ایک اہم بقصد مشاہرہ میں کلام سنا کر مومنین کے امان کو تازگی سے سرشار کرنا ہے ان کے کلام کو سن کر مولالیانِ حیدرِ کرلال بے ساتھا نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں جسے وہ اپنے کامجابی کی زمانے سے بلادت امام حسن حسین کے حوالے سے کلام بھی ان کے غفور عشق اور اظہارِ عقیدت کا خوبصورت نمونہ قرار پاتا ہے مدینہ تعلق کا نباسہ وہ کلِ ایمان کا اساسہ ہوا دیئے سے دیا منور امام کے گھر امام ہے اقبال کی معروف انہیں اس مسجدِ کرتبہ کی بحر آسان نہیں ہے اس بحر میں تُنہوں نے دو مناقب لکھے ہیں اور پوچھے اگر کا سب کو مبارک ہو آج آمدِ شبر کی راہ لگمہ سراج انہوں اینس رکس میں ہے کائنات اے کے عزل سے جلی تیرے گھانے کا کام تیری شہادت میں ہے درسِ حیان دے دو واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھے گئے سلاموں میں عقب امام علیہ وقام سے بھی اپنا محبت کا اظہار گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو سبینہ اسلام کا مناق خدا اور بھائی سے بغا سکتے ہیں شکستِ شاہد کی خبر ہے ساہر کا تارہ ہے حسین صغید علیہ وقام استعال رہے ہیں کتاب کا عزل کی حیرت کے ساتھ ساتھ مسدس آزاد نظم مقالماتی اور پنجابی کلام بھی موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نظموں کے حوالے سے انہوں نے موضوعات کی انفرادیتی کہیں ان نظموں میں اسلام کی ابتدائی ناسالہ تاریخ دعا سہرہ اور دو نظمِ عریضوں کی مناسکت سے شامل ہیں شاعری میں یہ کام معلوم مضامین ہیں خاص طور پر عریضے کا ایمان و زمانہ کی بارگاہ میں پہنچنا اور ارضِ حال کرنا ان کی ایمان کا حصہ ہے تیراک ہے ایسا جسے منزل کی خبر ہو انجان عریضہ ہے نہ بے جان عریضہ اور ہو جائیں یہ آنکھیں بھی مشرک بزیارت ایک کاش کے بے جائے تجھے ساتھ عریضہ خورم خلیب کی خوبصورت تکار حیدرین قرنگرن و مستن کنتے ہوئے ہمیں غالب، اقبال، بیس، براس، افتخار عریض اور عدیم حاشم یاد آتے ہیں لیکن خورم خلیب کا صلوب اپنا آپ اور حیثار عقیدت کا انداز الگ ہے کتاب کے آخر میں موجود غالب کی زمین میں کہ یوں ردیب کے ساتھ ان کا جو کلام ہے نہ سوچ رہا تھا کہ اس کا کتاب میں شامل نہ ہونا بھی زیادہ موضوع تھا کتابت اور پروف کی کچھ اگلاعات ہیں جو شاید کے خاطر میں ہر کچھ نہیں ڈالی جا سکتی امید ہے کہ اگلے ایڈیشن میں ان اگلاعات کے دور اس کی گلدی جائے گی خورم خلیب نے ایک مقصد اور بہترین سے یہ کتاب مکمل کی ہے پوری کتاب کے مطالعے سے ان کی محمد و آلی محمد سے مبتر کے راسے پتیدے اور یقین پر بیہر میں سردت ہوتی ہیں انہوں نے مردت اور عقیدت ان کے سیلے میں امام آخر کی زیادت اور ان کے غلاموں میں شنوردین کی اصل پیزہ کیا ہے اللہ کرے وہ اور ہم سابھ امام زمان کی زیادت سے صرف ہو سکتا ہے میں ایک پر 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 پرم بھائی کو اس شاندار پر پر موتر چھری بجموعے کی اشارت پر مبارک پر پیش کرتا ہوں کہ ان کے دونے جہانوں کی کامجابی ایک پہادر موالی کے پاس نعرہ حیدری ہے جو اسے ہر میدان میں سکرو کرے گا وہ چاہے پر سرائت ہو یا غزت وہ اپنے یقینِ غلامی سے حضر کا کامجاب کھائے دیں اللہ کرے زورتت حلام اور زیادت آپ کا بندہ شہر ہوں